اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عطیق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈن پاکستان آپ جانتے ہیں کہ ہم میڈن پاکستان میں اچھے اچھے بزنس آئیڈیاز اور دوسری پاکستان کے پوزیٹیو ایمج کے حوالے سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں جن سے پاکستان کا پوزیٹیو ایمج اوپرے یہی ہمارا میشن ہے یہی ہمارا مقصد ہے تو اگر آپ نے ابھی تک میڈن پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے میڈن پاکستان کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن پر کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ڈیلی آنے والی اچھے اچھی ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہیں تو آج ہم جس بزنس آئیڈیا کے حوالے سے آپ لوگوں سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے موبائل کار واش بزنس یعنی کہ ہم چلتے پھرتے لوگوں کی گاڑیاں واش کریں ایک اچھا بزنس ہے پاکستان کی انڈسٹری اور دنیا کی انڈسٹری گروگ کر رہی ہے آٹو انڈسٹری باقیساب انڈسٹریوں سے زیادہ گروگ کر رہی ہے ہر آدمی گاڑی رکھنے کے پیچھے پڑا ہوئے ہیں ہر آدمی کو شوق ہے گاڑی رکھنے کا اور بہت زیادہ لوگوں نے گاڑیاں رکھی بھی ہوئی ہیں تو موبائل کار واش بزنس جو ہے وہ ایک اچھا بزنس ثابت ہو سکتا ہے جو کار کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن جانتا ہو جس کو تھوڑا سا نو ہو جانتا ہو گاڑی دونے کے بارے میں تھوڑا سا جانتا ہو تو وہ یہ بزنس کر سکتا ہے تو اس بزنس کے لیے کچھ زیادہ بہت زیادہ انویسمنٹ نہیں چاہیے لوگ لو انویسمنٹ بزنس آئیڈیا ہے آپ تھوڑے سرمایے سے یہ کام کر سکتے ہیں بس آپ میں ویل ہونی چاہیے آپ میں خود کو مارنے کی طاقت ہونی چاہیے کیونکہ اس کے لیے آپ کو گھومنا پڑے گا ڈیفرنٹ لوکیشنز پر جانا پڑے گا لوگوں کو جا کے بتانا پڑے گا اور یہ آپ کام کریں گے یقین جانے کے جب یہ کام کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بہت ہی زیادہ جتنا میں بتا رہا ہوں اس سے زیادہ پرافیٹیبل بزنس آئیڈیا ہے اس کے لیے ریسرچ کریں کوئی بھی آدمی جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ریسرچ کریں جانیں کس ہیریا میں زیادہ گاڑیاں ہیں کہاں کہاں وہ کام کر سکتا ہے اور کیا کیا کام وہ کر سکتے ہیں انفرمیشن بہت ضروری ہے گھومیں پھر اپنے سٹی میں اس کے بارے میں ریسرچ کریں تو پھر اس کے بعد جب آپ دیکھ لیں کہ یہ بزنس ہمارے لیے صحیح ہے اور آپ کے پاس ایک گاڑی خریدنے کا اور باقی چھوٹا موٹا ایکویکمنٹ خریدنے کے لیے بھی پیسے آ جائیں جو کہ ہم آپ کا بھی اس کا پورا ایکویکمنٹ کے بارے میں بتائیں گے جب آپ کا مائنڈ بن جائے کہ آپ نے یہ بزنس کرنا ہی کرنا ہے تو پھر آپ اس کی ریسٹریشن وغیرہ کا سوچیں پھر آپ بہتر ہے کہ چیمبر میں اس کی ریسٹریشن کروا لیں لیکن اگر آپ کسی چھوٹے شہر میں ہیں تو پہلے ٹرائی کر لیں بعد میں ریسٹریشن کروا لیں سیلز ٹیکس وغیرہ لیکن اگر بڑا شہر ہے اور آپ اچھے بزنس سٹیپ کے طور پر کرنا چاہتے ہیں اچھے بزنس کے طور پر کرنا چاہتے ہیں اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں لانگ ٹرم پہ تو پھر بہتر ہے کہ اس کو پہلے ریسٹری کروایا جائے اس کی لائسنس لیا جائے تو پھر اس بزنس کو کیا جائے لائسنس کے لیے وہی میں جو ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے چیمبر سے آپ کو اس کی لائسنس لینا پڑے گا اور سیلز ٹیکس انکم ٹیکس میں آپ سے آپ کو سیلز ٹیکس کے لیے ریسٹریشن کروانی پڑے گی اس کے بعد موبائل کار کے لیے اپنی فوکس کونسی جگہ کرنی ہے ریسرچ آپ نے کار لی کہاں پہ زیادہ گاڑی ہیں کہاں پہ کم باگڑی ہیں کہاں پہ آفسز ہیں کہاں پہ کلبز ہیں کہاں پہ اور کوئی مارکیتیں ہیں کہاں پہ پارکنگ ایریہ ہیں آپ نے وہ جگہ فوکس کر لی ہمیشہ دنسلی پاپولیٹڈ یعنی کہ گاڑیوں کے حساب سے جہاں گاڑیاں زیادہ ہوں وہاں اس ایریا کو ٹارگٹ کریں کسی کمپنی کو ٹارگٹ کریں جیس میں زیادہ گاڑیاں ہوں اس کے علاوہ کسی کار پارکنگ ایریہ کو ٹارگٹ کریں وہاں پہ جو ہے آپ اس کو فوکس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی جم ہے کوئی کلب ہے کوئی گراؤنڈ ہے وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں کوئی بڑا ہوتل ہے جہاں پہ بہت زیادہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں آپ وہاں پہ جا کے آپ لوکیشن کو اپنے مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایکیپمنٹ کون کون سا چاہیے اس کے لیے بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت زیادہ جانبہ ہیوی آئیڈیا ہوگا بہت زیادہ اس کے لیے سمان لینا پڑے گا چھوٹا چھوٹا سمان ہے تھوڑا سا صرف ایک گاڑی چاہیے آپ سمجھ لیں کہ صرف ایک گاڑی چاہیے بڑی اس کے بعد اس کے بعد باقی چھوٹی چیزیں ہیں پانی آسانی سے آویلیبل ہوتا ہے سمان کے لیے کسی اچھے وینڈر سے خریب دیں پہلے کوشش کریں کہ کچھ دن یا کچھ ہفتے کسی سروس ٹیشن میں آپ رہ کے دیکھ لیں کہ کون سی گاڑی کیسے سروس کرنی ہے کون سی گاڑی میں کیونکہ آپ کو آٹو انڈسٹری سے اس لیے اس بزنس کے لیے آٹو انڈسٹری سے اپ ڈیٹ رہنا پڑے گا اس کے ساتھ ٹچ رہنا پڑے گا آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک نئی گاڑی ہے یہ کھلنی کیسے یہ نہیں کہ آپ نے کارواش کا بزنس شروع کر لیا اور آپ کو گاڑی کھولنی نہیں آتی گاڑی کے اندر سروس کہاں کہاں کرنی ہے یہ معلوم نہیں ہے تو اس طرح نہیں چال سکے گا آپ کو آٹو انڈسٹری سے اپ ڈیٹ رہنا پڑے گا گارجز میں جائیں سروس سٹیشن میں جائیں ان سے پوچھیں پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی شرم نہیں ہے جب آپ نے کوئی بزنس کر لیا تو پوچھیں اس کے بارے میں پوری جہنکاری رکھیں پوری انفرمیشن رکھیں جب آپ کے پاس اس کے بارے میں پوری انفرمیشن ہوگی پھر آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ کو کون کون سا ایکیپمنٹ چاہیے ایکیپمنٹ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے جو بیسک چیز ہے وہ آپ کو چاہیے اس کے لیے ایک عدد وین چھوٹی وین بھی چل جائے گی چھوٹی وین پک اپ ٹائپ اگر آپ لے رہیں تو اس سے بھی کام چل جائے گا ایک وین چاہیے اس کے اوپر آپ کا پانی کا ٹینکر ہونا چاہیے چھوٹا بھی ہوگا تو چلے گا کیونکہ سروس میں زیادہ پانی استعمال نہیں ہوتا ہے وین لے لیں ایک اس کے اوپر ٹینکر لگا لیں واتر ٹینک اس کے ساتھ ایک حوز جنی کے پائپ اور اس کے ساتھ گن واتر گن جنی کے پانی مارنے کے لیے گن ہونی چاہیے اگر پریشر والی یا ہوا کے ساتھ وہ پانی مارے گی تو آپ کے لیے زیادہ بیٹر رہے گا اس کے بعد آپ کو کچھ تاول چاہیے جن سے آپ ان کو صاف کریں گے سوپ چاہیے جو کار کو دونے کے لیے سوپ چاہیے اس کو آپ شیمپو بھی بول سکتے ہیں شیمپو آپ تھوڑا سا لے لیں تھوڑا تھوڑا کار کے لیے زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہے تو کار کے لیے ویکس مارتے ہیں کار پر وہ چاہیے ٹائر شائن کے لیے ٹائر شائن چاہیے اس کچھ بالٹی ایک دو لے لیں جس کے ساتھ وہ شیمپو مکس کر کے اپنے پاس رکھیں گے وہ بالٹی وغیرہ بھی آپ کے پاس دو تین بالٹیاں تو کم از کم ہونی ہی چاہیے اس کے بعد سپونج چاہیے جس کے پاس ساتھ بعد آپ گاڑی خوش کریں گے ٹاول کے ساتھ آپ پانی کو اس کو مار سکتے ہیں اور سپونج کے ساتھ اس کو خوش بھی کرنا پڑے گے برشیز چاہیے جس میں ٹائر وغیرہ صاف کریں گے یا نیچے کا حصہ یا گاڑی کا ہوگا اس کو صاف کرنے کے لیے آپ کو برش کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے پریشر موٹر بھی ایک چاہیے آپ کو موٹر کیونکہ پانی کا ٹینکر تو ہے پریشر بھی بننا چاہیے اگر وہ ہوا کے ساتھ زیادہ پریشر مارے تو تب آپ گاڑی کو آسانی سے دو سکتے ہیں مٹی وغیرہ جو لگی ہوتی ہے اس کو آسانی سے صاف کر سکتے ہیں یہ چھوٹا چھوٹا سمانہ ہے ایک وین بڑی چیز ہے باقی ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں آپ کو آسانی سے کسی بھی شہر میں کسی بھی جگہ سے آسانی سے مل سکتے ہیں بس وین ہے آپ کو وین کا آرینج کرنا ہوگا کوئی پرانی وین میں لے لیں گے تو چل جائے گا اس کے بعد یہ آتا ہے جی آپ گاڑی دھویں گے آپ اس کی قیمت کتنی رکھیں گے آپ یاد رکھیں کہ یہ دور جو ہے یہ بیزی دور ہے ہر آدمی کو جلدی ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نظر کے سامنے آپ اس کی گاڑی دھو لے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے آپ فرض کریں کہ کوئی آدمی اپنے گھر میں کسی کام میں لگا ہے اس کو اپنی گاڑی دلوانی ہے گاڑی دلوانی ہے وہ آپ کو فون کرے گا آپ اس کے گھر میں جا کے اس کے گیریج میں یا اس کے گھر کے سامنے اس کی گاڑی واش کرتے ہیں اس کی تسلی ہو جاتی ہے وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر وہ باقی لوگوں سے آپ کو زیادہ پیگ کرے گا سروس ٹیشن پر جا کے جتنا پیگ کرتا ہے اس سے زیادہ آپ کو پیگ کرنے میں اس کو ذرا بھی ججک نہیں ہوگی سو کوشش کریں کہ پرائسنگ آپ کے لیے بھی پرافیٹیبل ہو اور جو آپ کا کسٹمر ہے اس کے لیے بھی اس کی پہنچ میں ہو یعنی کہ وہ آسانی سے دے سکے باقی یہ نہیں کہ آپ جو بڑے سروس ٹیشن سے بہت زیادہ ہائی قیمت رکھ لیں نہیں ایک ایوریج قیمت رکھیں جو آپ کے لیے پرافیٹیبل اور کار اونر کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو پرائسنگ کوشش کریں کہ اپنے کسٹمرز کو جن کے پاس زیادہ گاڑیاں ان کو کوئی کمبو آفر دے دیں گے بھئی ایک دوں گا تو پچاس روپیہ لوں گا اگر دو دوں گا تو اسی میں کار لوں گا اگر تین دویں گے تو ایک سو دس میں اس طرح کس کمبو آفر دیں آپ کے کسٹمر سیٹسفائی رہیں گے پرائسنگ میں بہت زیادہ چیزیں کونٹ ہوتی ہیں لوگ پرائس کو ابھی بھی دیکھتے ہیں یعنی کہ کتنا بھی امیر آدمی ہو گاڑی دونے کے لیے آپ کو جب پیسے دے گا تو پرائس کو لازم کونٹ کرے گا جب وہ پرائس کو کونٹ کرے گا آپ اس کو بیٹر پرائس دیں گے تو وہ یقینی نیکس ٹائم آپ کو ہی کارل کرے گا جب آپ کو کارل کرے گا تو آپ کو کسٹمر بھی آسانی سے بن جائیں گے پرائسنگ کے حساب سے آپ کمبو آفر دے رہے ہیں گاڑیاں بھی زیادہ جائیں گے کیونکہ آپ جم میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایسا ایریا ٹارگٹ کریں جس میں زیادہ گاڑیاں ہوں جم ہو پارکنگ ایریا ہو کسی کمپنی کا کمپنی کے پاس اگر آپ کسٹمر بن جاتی ہے تو وہ یقینی نہیں آپ کو بلائے گی تو ساری گاڑیاں آپ سے دلوائے گی تو ان کو کمبو آفر دینی چاہیے ان کو ایک پیکج دینا چاہیے اس کے بعد جب آپ پرائسنگ کریں تو اس حساب سے پرائسنگ کریں کہ اگر گاڑی باہر سے دھوں گا تو اتنے پیسے ہوں گے تیس رپے ہوں گے یا چالیس رپے ہوں گے اگر اندر سے اور باہر سے دونوں جو ہے نہ دھویں گے تو پھر کلگ قیمت اس کی رکھیں اور اگر صرف اندر کا حصہ اوپر کا حصہ ریکسین وغیرہ صاف کرنی ہے چھات وغیرہ تو پھر اور پرائس رکھیں یہ نہیں کہ یار آپ نے جانا اندر سے ہی تھوڑی جو ہے نہ وہ گاڑی صاف کی ہے ہوا ماری ہے تو آپ پوری گاڑی کے سروس کے پیسے لیں ایسے آپ کے کسٹمر آپ سے مایوس ہو جائیں گے اور آپ یقینی طور پر نیکس ٹائم آپ کو نہیں بلائیں گے پرائس کے حوالے سے کانشیس رہیں اس کے بعد آ جاتی ہے مارکنگ مارکیٹ یا مارکیٹنگ ایڈویٹائزنگ کوئی بھی بزنس چھوٹے سے چھوٹا ہو آج کے دور میں مارکیٹنگ کے بغیر چلنا بہت مشکل ہے جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ ہمیں خاص کر پاکستانیوں کو مارکیٹنگ پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے ہم مارکیٹنگ میں بہت پیچھے ہیں میرے لحاظ سے ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم مارکیٹنگ میں بہت پیچھے ہیں مارکیٹنگ میں پھر وہی ہے کہ آپ اس بزنس کے لیے اپنا بزنس کار بنانا تو لازم ہے اس پہ اپنا نام نمبر سب کچھ چھپوائیں پیپر چھپا کر مختلف جو آپ پہ گاڑیاں ہیں وہاں پہ باہر لگا دیں یا ان لوگوں کو بروشر وغیرہ ان کو پنچھا دیں مختلف اب سے کمپنیز میں جائیں ان کو آفر دیں کہ میں آپ کی گاڑی اتنے میں دوں گا ہماری کمپنی اتنے میں دو کے دے گی یا میری جو سرویس ہے وہ اتنے میں آپ کو ملے گی اب ان کو آفر دیں گے تو جی کنی طور پر وہ آپ کے ساتھ کوپریشن کریں گے اس کے بعد اب ایڈویٹائزنگ کے لیے وربلی تو ہوگی وربلی اب کریں گے وہ تو ایک اچھا ایڈیا ہے اس کے بعد کارڈ آپ شپوالیں لوگوں کو جا کے بتا دیں اس کے بعد جو آپ نے وین رکھی ہے کوشش کریں کہ وین کی سائیڈوں پر بڑے بینر اپنا ایک سرویس ٹیشن کو نام دیں وہ نام اور آپ کا فون نمبر لازم ہو اس کے ساتھ اگر ویب سائٹ بھی ہو جائے تو بہت ہی اچھا رہے گا ویب سائٹ اپنی ایک اچھی سی اٹریکٹیف سی ویب سائٹ بنائیں ویب سائٹ کے اوپر کار سرویس کی اپنی یا کئی سے بھی جو ہے نا دوسرا کسی کی بنوا کے اچھی اچھی ویڈیو لگائیں جس میں ایک صحیح سٹنڈر سے آپ گاڑی صاف کر رہے ہوں یا کوئی بھی آدمی صاف کر رہے ہوں اچھی اچھی ویڈیوز پریزنٹ کریں مختلف آفیسز میں جا کے ان کو ویڈیو دکھائیں کہ ہم ایسے گاڑی صاف کریں گے ہم یہ آفر دیں گے جنہیں کہ پورا ایڈویٹائزنگ اور مارکٹنگ کے اصولوں پر پورا اتریں جب آپ اچھی طرح سے مرکٹنگ کریں گے آپ کے پاس ایکوپمنٹ بھی ہوگا آپ کے پاس سرفسز بھی اچھی ہوں گی اور ہاں ہمیشہ اپنی گاڑی میں تیار بیٹھے رہے ہیں اگر آپ یونی فارم میں ہوں تو یہ سب سے بیٹھا رہا ہے کوشش کریں گے جب بھی کہیں پہ جاتے ہیں جب بھی آپ جو اپنے کام پر نکلتے ہیں جب بھی کسی گاڑی کو صاف کرنے کے لیے نکلتے ہیں واش کرنے کے لیے نکلتے ہیں آپ یونی فارم میں ہوں اور آپ کا اگر یونی فارم پر بھی آپ کا سٹیکر ہو یا بیک سائیڈ پر آپ کی کمپنی کا نام اور رمبر ہو تو وہ اور بھی اچھا ہے کوشش کریں ہر سمان کے اوپر آپ کا نمبر اور آپ کا جو نام آپ نے اپنے سروس ٹیشن کو دیا ہے موبائل سروس ٹیشن کو دیا ہے وہ اوپر لگائیں یہ ایسا بزنس ہے جس کو آپ آسانی سے بڑا کر سکتے ہیں ایک وین ہے ایک وین چل گئی کیونکہ ایک وین زیادہ دور نہیں جا سکتے اگر آپ زیادہ دور جائیں گے تو کم گاڑیاں دھائیں گے جتنے کم یعنی کہ جتنا کم ٹریول کریں گے اتنی زیادہ گاڑیاں دھلیں گے اور جتنا زیادہ ٹریول کریں گے اتنی کم گاڑیاں دھلیں گے تو بہتر ہے کہ ایک محدود ایریے میں رہا جائے جہاں پہ آپ کو زیادہ کسٹمر مل سکیں تو جب آپ کا بزنس چل پڑے تو آپ کسی دوسری لوکیشن کے لیے دوسری وین لے سکتے ہیں یہی آئیڈیا ایسی پروکیٹ ادھر کر سکتے ہیں مختلف ایریاز کے لیے مختلف وینز لے سکتے ہیں اس آئیڈیا کو آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں بعد میں آپ اس کو ایک بڑی کمپنی کی شکل دے سکتے ہیں بڑے سرورس ٹیشن کی شکل دے سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس میں کتنا دل لگاتے ہیں مل جائے گی باقی سمان سارا آپ کا ایک لاکھ کے اندر اندر آلموسٹ مل جائے گا آلموسٹ ایک لاکھ کے اندر مل جائے گا تو یہ تقریباً چار پانچ لاکھ کا آئیڈیا ہے نائنس اگر آپ کے پاس اتنا ہے تو آپ آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں ایک آدمی کا کام ہوتا ہے اچھے سے منج کریں تو آگے آپ اپنے اور آدمی رہ کے لوگوں کے ساتھ چل سکتے ہیں یہ تب موبائل کارواش بزنس کے بارے میں آئیڈیا آپ کو یہ آئیڈیا کیسا لگا ہمیں اپنی رائے سے لازم مطلع کیجئے گا ہمیں لازم بتائیے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائکس کیجئے کومنٹس کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میڈین پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو میڈین پاکستان کو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے بیل کے بٹن پر کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اچھی اچھی ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہیں آج کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے بان